نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد بھاجپا دوارہ جتا شنکر وشو کرما مندر میں دیویانگ جن سمیلن کا آئیوجن کیا گیا اس دوران موقتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے دیویانگ جن پردیش سیو جک اتم اوجہ نے دیپ پرجلید کر کے کارکرم کا شبارم کیا اتم اوجہ نے بتایا کہ بھاجپا نے پورے دیش میں پہلی بار دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کیا ہے کیونکہ دیویانگ جن ہی سماج کے اندیم پایدان پر کھڑے ہیں انہیں راشت کی مگدھارہ میں لانے کا کام بھاجپا کر رہی ہے بھاجپا ہی وہ ایک مات پارٹی ہے جس نے دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کیا ہے اور پورے انٹھانوے دلوں میں ہمارا سنگٹھن کھڑا ہے ہم نے دس ورشوں میں دیویانگ جنوں کے لیے کون کون سے کارکی ہیں انہیں دیویانگ جنوں کو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم پھوش میں کیا کریں گے جس سے وہ آتن نربھر ہو کر اپنا جی ون جی سکیں اس کو بھی بتا رہے ہیں اس حاصل پر دیویانگ جن پر کوشت کے سہ سنیوجک اونیش کمار پرجاپتی سورین سہانی روین نارایڈ سہیت انے لوگ موجود رہے اس سامن میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے دیویانگ پر کوشت کے سنیوجک اوتام او جاو اچھیتری سنیوجک ڈاکٹر راجیش سنگھ نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیس میں پہلی بار کسی بھی راجنیتیگ دل کے موقع میں دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کر کے جو دیویانگ بیٹی سماج کے انتیم پایدان پر کھڑا ہے ان کو راشت کے مکھے دھارا میں لانے کا کام کیا ہے ایک ماتر دل پورے بھارت میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس نے دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کیا ہے اور پورے پرساسلیک 75 جلے ہیں اور سنگھن کی تیسی سے ہمارے 98 جلے ہیں پورے 99 جلے میں ہمارا سنگھن کھڑا ہے اسی کرم میں آج گورکپور میں ہم یہاں کاریکرم کر رہے ہیں جس میں ہم دس ورسوں میں دیویانگ جنوں کے لیے ہم نے کیا کیا یہ ہمارے دس ورسوں کی اپلگ دیا اور بھوشت میں ہم ان کے لیے کیا کریں گے کیسے یا آدمی نربہ روکے سمبان جنگ جیوان جی سکے اس کی جانکاری دے رہے ہیں ایک سمباد اسٹھاپیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک چرچہ ہے ایک نیا ملن ہے کہ آپ سب ایک سمبان جنگ جیوان جی ہیں 2047 کا جو ماننی پردان منتری جی کے بکسید بھارت ہے اس میں اپنا یوگدان کریں اس اندر میں جو ہماری سرکار نے بیغت 2017 کے بعد کام شروع کیا ہے اس کا ہم لوگ جانکاری ان کو دے رہے ہیں سرکاری کارکرموں کو ان تک پہنچایا جا رہا ہے اور ان کو عجت سمبان کے ساتھ جینے کے لیے پریریت کیا جا رہا ہے اور ان کو کاؤسل سے جوڑا جا رہا ہے انہیں بیبین پرکار کی اوجناوں کے بارے میں جانکاری دی جا رہے ہیں ان کے جیون اسٹر کو اوچا اٹھانے کے لیے جو بھی پارٹی اسٹر سے پریاس کیا جاتا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہی سب ساری چیزیں ہیں انہیں پریمارجیت کیا جا رہا ہے سرکار کو اپنے کاریوں پر پورا بھی سواس ہے انہوں نے جنتا کے ساتھ نیائی کیا ہے جنتا کے وہ بھکاس کی مکھ دھارا سے جوڑا ہے جنتا کو ایک طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے دوہزار سترہ کے پہلے دوہزار چودہ کے پہلے جو آپ دیکھتے ہوں گے بھوکمری سے لوگ مرتے تھے انسفلائٹیس تمام ہوتی تمام بیماریاں ہوتی تھیں ہمارے دیش کے سوچالے کو گاؤں گاؤں دے کر کے اچھے گھر بنوا کر کے ان کے جیون اسطر کو اچھا اٹھا کر کے ان سارے چیزوں سے مکت کیا ہے اور آج اس طرح کی گھٹنائیں آپ لوگ سمچار والے ہیں نشیط روپ سے جانتے ہوں گے گھٹنائیں اب کم ہوئیں